اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائیٹ ایٹ آج بات کریں گے سرطاج عزیز صاحب امرت سر میں سکور کارڈ کیا رہا ہے ناظرین ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں سکور کارڈ کیا رہا اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور ہم ان میں سے تھے جن کا خیال تھا کہ نہیں جانا چاہیے سرطاج عزیز صاحب کو امرت سر کیونکہ اس سے پہلے جو حالات بنے ہمیں معلوم ہیں اور یہ بھی کہ سارکھ میں ہندوستان نہ کہ خود بھی نہیں آیا کانفرنس بھی جو سمیٹ ہونا تھا پاکستان میں نہیں ہوا اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہندوستان نے کہ پاکستان کو سارکھ سے نکال دور پر دیکھا گوہ میں بھی برکس کی جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی پاکستان کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے لیکن ایک اور رائے تھی وہ یہ تھی کہ جانا چاہیے اور گوڈ انٹو دا لائنز ڈین شیر کے پنجرے میں جا کے اپنی بات کریں ہمت ہے تو کریں تو یہ اسی سوچ کے ساتھ میرا خیال حکومت نے تیہ کیا تھا سرطاج عزیز صاحب جائیں وہاں اور پہنچے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو کہ منفرد افغانستان کے حوالے سے ہے جس کو کہا جاتا ہے ہارٹ آف ایشیا ہے اور اس کے بعد جو خطے میں چاہے کنیکٹیوٹی ہے چاہے سیکیورٹی ہے پیس ہے وہ تمام باتیں ان کانفرنسز میں ڈسکاس ہوتی ہیں دو ہزار گیارہ میں یہ پروسیس شروع ہوا پاکستان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کو پروسیس کو جو اہمیت دینی چاہیے اس کے نتیجے میں یہاں سے جانا لازمی تھا کسی کا تو سرطاج عزیز صاحب وہاں پہنچے آپ جانتے ہیں اور یہ آپ سن رہے ہیں میڈیا میں سرطاج عزیز صاحب وہاں گئے اور بڑی مصبت سوچ سے گئے وہاں ان کو آدھا گھنٹہ ائرپورٹ پہ روکا گیا ان کی کلیرنس میں بڑا وقت لگا جب سشما سوارت صاحبہ یہاں ہی تھی تو سرطاج عزیز صاحب خود ان کو ریسیف کرنے گئے تھے بہرحال یہ ہندوستان کی اپنی مرضی ہے سرطاج عزیز صاحب کو مین ٹیبل پر کھانے کے نہیں بٹھایا گیا جہاں پرائم انسٹر مودی صاحب تھے اور جو ریپریزنٹیٹیوز آئے تھے چالیس مومالک کے اور پھر کچھ ایسی باتیں ہوئی بادنے اس پر بات کریں گے تو یہ ہے جو کہ ایٹمسفیریکس کی بات ہے لیکن سبسٹنس پہ دیکھتے ہیں کہ کانفرنس میں جانا اور اس کانفرنس کے نتیجے میں جو علامیہ نکلا ہے اس کے حوالے سے پاکستان اپنے آپ کو کہاں پاتا ہے فارن پالیسی کے حوالے سے خطے میں اور بروڈر ایشیا کے کانٹیکس میں تو ناظرین اس سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو گیس کو انٹریڈیوز کروا دیں ہمارے ساتھ تفریز آپ حٹکس این پی کے سینئر لیڈر ہیں ناظرین یہ ان کا افغانستان کے ساتھ کافی رابطہ رہتا ہے ابھی دو روز پہلے لوٹے ہیں افغانستان سے تو ان سے بات کریں گے اسرف غنی صاحب کی سوچ کے حوالے سے ڈاکٹر رفت حسین صاحب ہیں آپ کو معلوم ہیں اینیلیسٹ ہیں پروفیسر ہیں ویلکم تو دی پروگرام رفت حسین صاحب اور ہمارے ساتھ پرائیم انسٹر کے سپوکس پرسن ہیں مصدق ملک صاحب ناظرین ہمیں میجر جنرل عوان صاحب نے بھی جوائن کے ڈیفنس آنیلیسٹ ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا ناظرین سب سے پہلے ہم اگر یہ کہتے چلیں کہ علامیہ بھی آ گیا پوری کانفرنس کی جو پروسیڈنگز تھی اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ سب سے جو اہم مسئلہ تھا سب سے اہم مسئلہ جس نے ہر چیز کو اوور شیڈو کیا وہ تھا دہشتگردی کا تو دہشتگردی کے حوالے سے ہم آپ کو سناتے ہیں سب سے پہلے دیکھے گا کہ یہ پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب نے کیا کہا تو ناظرین اشرف غنی صاحب نے یہ اپنی تقریب نے بڑی کلیلی یہ کہہ دیا کہ ہم طالبان لیڈرز نے ہمیں کہا کہ اگر پاکستان میں ان کو نامینے پناہ گاہیں تو ایک مہینے کا قصہ ہے اب سنیے گا کہ انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب نے کیا کہا تررزم ایکسٹرنلی انڈیوز انسٹیبلیٹی پوز the grevest threat to افغانستان's peace stability and prosperity and the growing arc of terrorist violence and dangers our entire region as such support for voices for peace in Afghanistan alone it's not enough it must be backed by resolute action not just against forces of terrorism but also against those who support shelter train and finance them ناظرین اتنی انہوں نے نائد کی کہ پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن برکس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں پچھلے مہینے کہ پاکستان is the mother land of all terrorism بہرحال اس کے بعد پاکستان کے جو ایڈوائزر گئے on foreign office to the premises سرطاج عزیز صاحب ان کی تقریر ابھی تک نہ ویب پہ لگائی گئی جو ان کی تقریر کا یعنی ویڈیو ہے تو ہمارے پاس ہم نے ریکویسٹ کر کے فورن آفیس اور یہ ہم کہتے چلیں کہ فورن آفیس سات گھنٹے گزر گئے تھے ناظرین اور سرطاج عزیز صاحب کی نہ تقریر تھی ویب سائٹ پہ نہ کچھ پھر ہم نے ریکویسٹ کیا اور فورن آفیس کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے ہمیں ای میل کیا تو تھوڑی سی ایفیشنسی کی ضرورت تو ضرور ہے بہرحال سرطاج عزیز صاحب نے اپنی تقریر میں آپ دیکھے گا سلائیڈز ایک تو انہوں نے یہ بھی بات ضرور کی کہ آیا ہوں اس کے باوجود کے LOC پہ جو حالات ہیں تو اس سے میری commitment کا آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان کی commitment کا اندازہ ہوگا to peace and security in the region پھر ایک اہم بات انہوں نے کی انہوں نے کہا جو افغانستان نے حضب اسلامی کے ساتھ یعنی حکمتیار گروپ کے ساتھ جو ایک معایدہ کیا ہے اور معایدے کے بعد ایک صلح صفائی سے آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گروپس ہیں militant گروپس جو insurgent گروپس ہیں جس کٹیگری میں وہ طالبان کو بھی ڈالتے ہیں انہوں نے کہا یہ جو گروپس ہیں ان کے ساتھ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے یہ جو اکورڈ ہے جو افغانستان نے حکمتیار صاحب کی تنظیم کے ساتھ کیا یہ ہمارے لیے ایک موڈل ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت ایک بات ہوگی سمپلسٹک کہ آپ ایک ہی ملک کو ہر چیز کا ذمہ دا ٹھہر آئیں وہ پاکستان کا ذکر کر رہے تھے ظاہر ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں جو قوڈرلیٹرل کونسلٹیٹیو گروپ ہے چار ممالک پر مبنی انہوں نے کہا اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہونی چاہیے پیش رفت اور پاکستان اس کمیٹیڈ ٹو پیسفل ریزلیوشن انہوں نے کہا کہ ملٹری حل کوئی نہیں ہے اور وہ جو انہوں نے موڈل کی بات کی اس اس کی طرف ان کا اشارہ تھا سر تاجزی صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو سارک ہے وہ اہم ایک ادارہ ہے اور ایک ارینجمنٹ ہے ریجنل سیکیورٹیو پیس کے لیے اور ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا انہوں نے کہا ہم ریگریٹ کرتے ہیں وی ریگریٹ کہ یہ ہونے نہیں دیا گیا سمیٹ اور یہ پاکستان میں ہونا تھا ذکر نہیں کیا انہوں نے سر تاجزی صاحب نے لفظوں پر ذرا تھوڑا سا انہوں نے خیال کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہندوستان کی وجہ سے نہیں ہوا شکایت بھی نہیں کی بس ایک ریگریٹ کیا لیکن میرا خیال ہے ان کا خیال تھا کہ مہمان بن کے گئے تو زیادہ بات نہ کریں اس پر ناظرین اب علامیہ جب آیا علامیہ جب آیا تو اس میں بہت سی باتیں دی گئیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کنیکٹیوٹی کی کتی اہمیت ہے سیکیورٹی پیس لیکن ایک جو پیراگراف ہے جو اہم ہے جس کو آپ دیکھیں گے اپنی سکرین پہ اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ دہشتگردی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے مطالبہ کیا کہ ہر قسم کی دہشتگردی کو ختم کیا جائے ہم افغانستان میں طالبان القاعدہ دائش اور ان کے ساتھیوں حقانی نیٹورک القاعدہ اسلامی مومنٹ آف اسبیکستان اسلامی مومنٹ آف ترکستان لشکر تیوبہ جیش محمد ٹی ٹی پی جماعت الہرار کی جانب سے ہونے والے تشدد پر تشویش ہمیں ہے ہم علاقائی اور عالمی طور پر یقین دہانی ہمیں کرانی ہوگی کہ دہشتگردی اور دہشتگردوں کی ہارٹ آف ایشیا میں محفوظ پناہ گائے ہیں ان کو نہ کہ سپورٹ ملے اور مالی اور لوجسٹک مدد جو ہے وہ بھی نہ ملے اہم چیز ہے ناظرین پھر ہم کہیں گے بہت سی باتیں ہوئیں لیکن یہ جو تھا فیکٹر اس نے ڈومینیٹ کیا اور یہ دیکھے گا ڈومینیٹ کیا تو پھر اس حد تک ڈومینیٹ کیا کہ جو روسی وہاں سپیشل انوائی تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا بڑی کلیرلی جو سپیشل انوائی آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ فورم نہیں ہے کہ آپ اپنے باہمی جو ڈفرنسز ہیں ان کو آپ حل کرنے کی در کوشش کریں اور سکورنگ یعنی ہونی چاہیے تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جو سرطان جزیز صاحب گئے ہیں انہوں نے بڑی مصبت بات کی ہے اور انہوں نے تعریف کی اور انہوں نے تنقید کی کہ جو بھارت اور افغانستان کی طرف سے انڈائریکل انہوں نے کہا کہ یہ تو فورم تھا جہاں پوزیٹیو بات ہونی چاہیے تھی شکایات اور کسی ایک کو دباؤ میں نہیں لاننا چاہیے تھا تو ناظرین یہ تمام باتیں ہوئی ہیں اور پھر یہ میرے خلق پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان اور روس کی جو ایک تعلقات رہے ہیں کہ روس کے ایک رپریزنٹیو نے کھڑے ہو کے اس طرح کے فورم میں پاکستان کے حق میں بات کی بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں یہ ہوا ہے آج کے دن میں اور اس میں پھر پاکستان کا جانا صحیح تھا یا غلط تھا اور گیا تو پاکستان نے حاصل کیا کیا اور نہ جاتا تو کیا حاصل کیا لاؤس کیا ہوتا ناظرین ہم بریک لیتے ہیں پھر ہم اپنے گیس کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے جو آج کے دن میں امریت سر میں ہوا سٹے ویڈ اس ملکم بیک ناظرین اب ہم اپنے پینلز سے پوچھتے ہیں آج امرت سر میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو ڈیکلیریشن آئی جی خٹک صاحب ڈومینیٹ تو اسی چیز نے کیا میرے خیال میں جو جانے کا فیصہ تھا وہ ٹھیک تھا ان کو ضرور جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ دوہزار سولہ کی ریالٹی یہ ہے کہ دنیا نے افغانستان کی طرف پیٹ نہیں کی ہوئی ہے انلائک جب روسی گئے تھے جب دنیا نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور کبھی ہم یہاں میٹنگیں کرتے کبھی مکہ مدینہ میں کرتے کبھی انہوں کے ساتھ کابل چلے جاتے وہ دور نہیں ہے دنیا ایک طرح سے اس میں حصہ لے گی تو جانا اچھا تھا نہ جانے کے اسے وہ آئیسولیشن والی بات اور بڑھ جاتی ہے اب جانے کے بعد بات یہ ہے کہ جو جس طرح کی صورتحار ہے افغانستان میں پچھلے دو سال میں رات کو بھی جنگ ہو رہی ہے دن کو بھی جنگ ہو رہی ہے گرمی میں بھی جنگ ہو رہی ہے سردیوں میں بھی جنگ ہو رہی ہے ڈیرھ دو ہزار لوگ ان کے مہینے میں اس جنگ میں مارے جا رہے ہیں پچھلے دو مہینوں میں تین سو سکول تباہ ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تباہی وہاں ہو رہی ہے اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے اور بدکسپتی سے اس کے بڑا حصہ ہمارے ہاں سے ہو رہا اور یہ ہمارے ساتھا جزید صاحب نے کچھ آسا پہلے کہا تھا کہ تاریبان کی لیڈرشپ یہاں پھر بیٹھی ہوئی ہے یعنی یہ کسی اور نہیں یعنی خود ساتھا جزید صاحب نے فرمایا تھا زیادہ حصہ ہمارے یہاں سے ہو رہا ہے لیڈرشپ بلکل زیادہ یعنی اسی فیصد زیادہ یہاں سے ہو رہا ہے اسی فیصد سے زیادہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں بلکل جی دائش جو ہے جو دائش وہاں جو بیٹھی ہوئی ہے نازیان اچین اور کوٹ ایتین زلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس میں جو اس کے ساتھ ستر فیصدی جو لوگ ہیں وہ ہمارے فاتح سے جو آپ سے ہو کر گئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو ہمارے ہاں لوگ ہزاروں سے تعداد میں بیٹھے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ ایک ٹیررزم کا نیٹورک سینڈیکیٹ ہے جو ٹی ٹی بی کے جو وہاں بیٹھے ہیں سر بلکل وہ بھی اس علامیہ میں آج شامل ہے ان کے خلاف بھی کربائی ضرور نہیں چاہیے لیکن ایسی خدا نہ خواہ سکے ہمارے ہاں ایسی جو اردیالو جو افغانستان میں ہے ہمیں اوش نہیں کرنا چاہیے افغانستان میں تو ایک مقبل جنگ ہے سٹیٹ کے خلاف معاشرے کے خلاف اور ظاہرہ کے طالبان کی یعنی طالبانیزیشن کا ایک پراسس ہے جب تک ہم کلیر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنی طالبان کو برا مانیں گے افغانستان میں ان کو اقدار میں لائیں گے یہ پالیسی میرا خیال نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی ایڈوکیٹ کر سکتا ہے سرطہ عزیز صاحب بڑے ماہر ڈیپلومیٹ ہیں اچھے آدمی ہیں لیکن کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا رفت صاحب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کریں اس لیے آج امرت سر میں جو کچھ ہوا اسی وجہ سے نرندر مودی صاحب نے جس طرح سے کولڈ شولڈر ملا ہے سرطہ عزیز صاحب کو دیکھیں نسیم ایک ہے جو میڈیا کے اوپر آپ کو ریالٹی نظر آتی ہے یا اس ریالٹی کی منپولیشن کے نتیجے میں ایک نئی ریالٹی کریٹ کی جاتی ہے وہ پاکستان کے درسی بہر ہندوستان کی اپنی جانگ ہے ہندوستان کی خواہش یہ تھی کہ وہ جو گوہ کے اندر جو ان کی بریشت کی میٹنگ کرنے جو وہ حاصل نہیں کر سکے وہ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے پاس سارے کے سارے بلیم ڈال دیں اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بدکسنتی سے ہوا یہ ہے کہ عشب غنی صاحب نے وہ ہندوستان کو موقع فرام کیا کیونکہ دونوں لیڈر بیٹھ ہوئے تھے باقی باتیں انہوں نے کافی کیا لیکن اب اس مشترکہ علامی کا جو جو کی حصہ جو آپ نے ہمارے صاحب نے پیش کیا ہے اس کے اندر کیا بات ہے کیا مسئلہ اس خطے کے اندر دہشتگردی کا ہے یا دہشتگردی کا مسئلہ ضرور ہے کیا اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے کہ باقی تمام جو مسائلہ کنیکٹیوٹی کا ہے ٹریڈ ہے انویسمنٹ ہے اوپن ٹریڈ ہے کانفیلنس بلیٹنگ مہینز ہے وہ سارے کے سارے دیشوں یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیئے تھا اور جو روسی مندوب نے جو کہا ہے ان کی سردہ عزیز کی ترقیق کے بارے میں وہ اسی خلصے کا انتیج ہے کہ آپ اس کانفیلنس کی پرسیڈنس کو اس کے فوکس کو لے جا رہے ہیں صرف دہشتگردی کی اوپر یا یا بلکل تو وہ پھر جب آپ ٹیرزم کے لند سے پورے اس خطے کی ریالٹی کو دیکھیں گے تو وہ پھر لا محالہ اس کا انتیج ہے یہ نکلے گا کہ ٹیرزم کا سوچ کیا ہے سوچ کے والے سے وہ پاکستان کا عشب گانی صاحب نے یہ حقیقت تصندی کی کہ انہوں نے پاکستان کا نام لے لیا اور وہ مودی صاحب وہی پاکستان کے بارے میں کرتے پاکستان کا نام لے لیا برکس میں کیا نہیں ہو پایا جو آپ کہہ رہے ہیں برکس کے اندر ہندوستان کا ایجنڈا یہ تھا جو کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو منشن کیا جائے اور دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کی پہ الزام لگایا جائے اس کو کاؤنٹر کیا چین نے چین نے اور کسی حدث جو روس نے بھی اور باقی کنسنسز وہ ڈویلپ نہیں ہو سکا یہاں پہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہندوستان اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہے تو اس حوالے سے وہ کامیاب ہو گئے اس چیز کو حاصل کرنے میں تو میں تھوڑا سا یہ میرا خیال یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس ملک کے اندر ہی ہے اس خطے کے اندر ہی ہے کہ ایک بہت بڑی گیم کھلی جا رہی ہے اس لیسٹیبلیزیشن کے نتیجے میں ایوز آف فورس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے بغیر جو کہ یون کا چارٹر ملک کو آپ کو اجازت نہیں دیتا اور دیکھیں اس کے اندر اگر آپ نے اعلامیوں کو اپنے کریڈبل بنانا تھا تو میرے خیال میں ریفرنس تو دی یون چارٹر وہ پرنسپل دی یون چارٹر تو آپ کو پتہ ہے ہندوستان اس کی وائلیشن کر رہا ہے کشمیر کے اندر کر رہا ہے پاکستان کے پانیوں کو روکنے کی بات کر رہا ہے تو یہ مطلب کیا ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ اس کی مانیپولیشن دوستان اپنے مفاد کو پرموٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے اور خط میں سارا جو مرسا جائے صورت دہشک گردی کا نہیں ہے لیکن دہشک گردی کو دہشک گردی اور پھر فلپ سائیڈ اس کے یومن رائٹس ہے کشمیر ہے یہ بتا ہے مسادق ملک صاحب ٹھیک ہے چلے گے سرطہ عزیز صاحب اور یہ کہ جی آپ نے اپنا پلیٹ فرم تھا وہ آپ نے استعمال کیا آپ نے اپنی بات کی لیکن بات جو کہنے سے اگر یہ کہا جائے جیسے سار کا مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ there was no criticism of anything مطلب پریزیڈن پرائیمنسیم موڈی was there شرپ گنی صاحب تھے انہوں نے تو دل کھول کے بات کی سرطہ عزیز صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہندوستان کو اپنی ویجن استعمال کرنی چاہیے اس کی بجائے انہوں نے ایک چیز کو ابوٹ کیا کچھ مطلب very soft peddling on india's attitude any particular reason نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا صرف بھارت کا نام نہیں لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ diplomatic زبان کے اندر یہ جو نئی روایت پڑی ہے کہ diplomacy کو بھی سڑک کو پر لے آیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی وہ جس کو back door diplomacy silent diplomacy کہتے ہیں یعنی اس تمام راستے مسدود نہیں سڑک پہ نہیں میں تو کہتی وہاں جب بیٹھے میں تو وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یعنی ایسی گفتگو کی جائے جس کے بعد تمام راستے گفتگو کے جو ہیں وہ مسدود ہو جائیں یہ کوئی اچھی مہارت نہیں ہوتی diplomatic مہارت نہیں ہوتی کہ ایسی بازاری یا ایسی زبان استعمال کی لے گا موڈی صاحب نے تو excel کر لیے موڈی صاحب کا تو اپنا ایک ہے طریقہ کار جس کی وجہ سے آج دیکھئے کہ روس جو ہے وہ بول پڑا اور اس کے نتیجے کے اندر چین جو ہے وہ برکس کے اندر بول پڑا کہ ایسے نہیں گفتگو کرتے یہ نہیں کہ پاکستان کا نام لے لے کے اور لوگوں کے نام لے لے کے یہ کوئی سڑک کا اوپر کوئی تھڑے کی سیاست نہیں ہو رہی یہ international diplomacy ہے اس میں stakes بڑی ہائے ہیں اس میں جنگوں کے نتائج بڑے دور دور تک جاتے ہیں ہمیں پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم سے سیکھنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑی باوقار گفتگو کی ہے جس میں جو پیغام تھا وہ دے دیا ہے مگر اوے توے تیری میری اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی اگر انہوں نے کی ہے تو ہمارا نکتہ نظر ہے شاید ان کو بھی ایک زیادہ ریزرب زبان جو ہے استعمال کرتے تو شاید بہتر جیل صاحب ہم گئے جا کے ہم نے اپنی بات کی دہشتگردی پہ بات ہوئی ہے اور اشرف غنی صاحب نے جو شکایت کی اس میں جیسے افراد صاحب خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کچھ وزن ہے تینکیو ورمان جسیم بات یہ ہے کہ جو رفت صاحب نے بات کی میں اس آئیڈیو کو سپورٹ کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جانا ایک اچھا اقدام تھا گئے ہیں بہت اچھا کیا ہے بائیکارٹ کر کے اپنے آپ کو ایک ناراض پارڈیسپنٹ کی طرح خود آئیسو لیٹ کر کے بیٹھ جانا اچھا نہ ہوتا گئے ہیں اس فورم کو یوز کیا ہے لیکن مجھے افسوس ہے پہلی بات جو اسفند یار صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل آواز آرہی ہے میری افراد سے آپ خٹک صاحب ہیں نہیں میری آواز آرہی ہے جی بالکل آرہی ہے بس میں کہہ رہی ہوں افراد سے آپ خٹک صاحب ہیں آچھا تو جی افراد سے آپ خٹک صاحب نے جو بات کی مجھے بہت افسوس ہوئے یہ سن کے کہ وہ امریکہ کی زبان بول رہے ہیں یا انڈیا کی زبان بول رہے ہیں یا شرف غنی کی میں نے اور افراد سے آپ خٹک صاحب نے جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹررپٹ کروں گی لیکن میں یہ کہوں گی کہ میرے پارٹسپنٹ جو ہیں وہ یقیناً اپنی بات کریں آپ ان کی آئیڈیا کو ضرور کرٹسائز کریں لیکن ان کا یہ نہ کہیں کہ کس کی زبان ہے نصیم بات یہ ہے جب میرے ملک کو چارڈ شیٹ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی فیصد لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ہم نے ہم نے جانے دی ہیں ہم نے جنگ لڑی ہے بارال ابھی میں آتا ہوں اس بات پہ جو ہندوستان میں ہوئی مجھے جانا اچھا تھا پلیٹ فارم کو یوز کرنا اچھا تھا لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سرطاج عزیز صاحب اور ہماری حکومت کا جو انداز ہے بات کرنے کا وہ معذرت خواہانہ ہے اس میں جو ریکوائیڈ فورس اور وگر اور ریزالو ہوتا ہے یا کسی سٹیٹ کا ڈیٹرمنیشن ہوتا ہے مجھے وہ نظر نہیں آتا میں ایک کانفرنس کا وٹنس ہوں جب ہم نے انڈیا کے ساتھ سرطاج عزیز صاحب نے فورن منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے تو بڑی اچھی ابتدا کی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ وہاں سے تعلقات شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم نے لاہور میں چھوڑے تھے تو انڈیا فورن منسٹر نے ان کو کہا کہ پھر اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ کو آپریشن کرنا پڑے گا اور جو کچھ بومبے ہوتیل میں ہوا اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں کوئی عملی ثبوت دیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ یہ چاہتے ہیں اس کے جواب میں جو کچھ انہوں نے کہا اب میں یہاں شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہا کہ جی ہم پورا آپ سے تعاون کریں گے نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ریسپروسٹی اس میں ہونی چاہیے نہ انہوں نے وہاں یہ ذکر کیا کہ جی جو کچھ سمجھوتا ہے ایکسپریس میں ہوا تھا اس کو بھی شامل کر کے ہمیں مل کر دونوں ملکوں کے آگے بڑھنا ہے انہوں نے یونی لیٹرلی ایکسپٹ کیا اور کہا جی ہم سب کچھ تعاون کریں گے آج بھی جب یہ فورم استعمال ہوا تو انہوں نے لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی بات تو کی لیکن یہ بہت ہی بڑے محفوظ اور اچھے الفاظ میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں سارک کے بائیکارٹ کے باوجود جو اندوستان نے کیا اور اس کو سکٹل کیا پورے پروسٹسوں جن سب گٹ یور پوائنٹ بریک لینی ہے میری بات سنیے جی جی جلدی انہوں چاہیے تھا کہ کلبوشن یادف کے باوجود اور جو کچھ انڈیا میں ہوا اس کے باوجود میں یہاں آیا ہوں کہ ہمیں مل کر ان مسائل کا حل ڈونڈنا ہے تو یہ ایک فورش فل بیان ہوتا ہے ٹھیک جی پوائنٹ اس ویل ٹیکن بریک لیتے ہیں ناظرین بریکیں پسائیں گے اور دو چیزوں پر بات کریں گے ایک یہ کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنا کیس پیش کیا اس پر ڈسکشن کریں گے اور دوسرا جو افرزیاب خٹیک صاحب نے ایک بات اٹھائی تھی اس پر بھی بات کریں گے کہ افغانستان کی شکایت ہمارے سے جائز ہے یا نہ جائز سٹے ویڈاس بریکن بریکن ناظرین آپ سن رہے ہیں اس وقت گفتگو ہارٹ آف ایشیا میں امرت سر میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے پاکستان کی جو سفارتی ایک طریقے کار ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں خطے میں ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے اس پر بات کریں اندوستان پاکستان اور افغانستان خاص طور پر افریسید آپ خٹک صاحب یہ بتائیے اس سے پہلے کہ ہم افغانستان پہ جائیں یہ جو بھی کہہ رہے تھے جہنل صاحب کے جو الفاظ کا استعمال ہے جو کیس کی پریزنٹیشن ہے وہ قدر بہتر ہونی چاہیے تھی انہوں نے یہ کہا کہ ایک اپولوجیٹک طریقہ تھا وہاں یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ بوائی کٹ کے باوجود میں آ گیا کشمیر کا انڈائریکٹلی کوئی بات نہیں دیکھیں اصل میں ہر ادارے کی ہر لوگوں کے اپنی ٹرینگ ہوتی ہے اور اپنے محض میں وکیل ہوں اگر آپ مجھے اپریشن تیٹر میں ڈاکٹر کی جگہ کھڑا کر دیں گے میں مریض کو مار دوں گا یا میری جگہ آپ ڈاکٹر کو عدالت میں کھڑا کر دیں گے کھیس ہار جائے گا مارشلاؤں میں اس لیے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے کہ ڈپلومیسی بھی اس زبان میں کی گئی جو جنگ کی زبان ہے ظاہر ہے جنگ میں آپ جنگ لڑتے ہیں وہ دپلومیسی کے اور دنیا ہے اور جس طرح آپ نے ابھی ان کے تفسیریں سنے یعنی ہم کہہ دے تھے کہ ناظریندہ موڈی کی زبان ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح کی زبانیں استعمال ہوتی ہیں اس ملک پر ہم نے قبضہ تو نہیں کیا لیکن یہ ہمارا بھی ملک ہے اور شکر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے دہشتگردی کے خلاف سٹینڈ لیا ہے اور طالبان کے خلاف ہم لڑے ہیں تو گزارشی ہے کہ یہ جو زبانیں ڈپلومیسی کی میں سمجھتا ہوں اس کو ڈپلومیسی پر چھوڑنا چاہیے ہماری بڑی مشکل یہ رہی ہے کہ ہمارے فورن آفیس کو کافی وقت سے موقع نہیں ملا کانٹریبیوٹ کرنے کا اس پالیسی میں اس پالیسی کو ہماری پارلیمنٹ نے نہیں ڈیبیٹ کیا میں یقین دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ اس پالیسی کو پارلیمنٹ میں لے جائیں پارلیمنٹ کو باہر پھینک دے گی یہ غلط پالیسی ہے کونسی پالیسی ہے یہ جو افغان پالیسی ہے یہ طالبان کو سپورٹ کرنے کی پالیسی ہے اس کو کس نے منظور کیا ہے پاکستان میں لیکن اسٹیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ انتظامیہ عدلیتی ندارے ہیں یہ کس کی پالیسی ہے یہ تو دیکھے نا اس طرح سے تو ہی ہوتا ہے کہ آپ لیبل لگائیں آپ فتوے لگائیں آپ الزامات لگائیں اور دوسروں کو چھپ کرانے کے لیے اسے تو نہیں ہوگا نا جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا دوہزار چودہ کا جو پروسس تھا اس کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے اور یہ جو کیا کورڈریلیٹر کاؤنسل تھی وہ نہیں ہو رہی ہے اچھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو اس طرح بلیک این وائٹ سمجھتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں شرف غنی صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے میں سارا مسئلہ حل ہو جائے اگر پاکستان اپنی پناہ گائیں بند کر دے آپ کو بھی معلوم کہ نورٹ سے بھی افغانستان میں اٹیکس ہو رہے ہیں آپ اور میں ہم ساتھ رہیں جا کے لوگوں سے بات کی ہے یہ مثال میں آپ کو کہتا ہوں دیکھیں نا جو نورٹ وزیرستان میں اپریشن ہوا اس سے پاکستان کے لیے کتنا فرق پڑا اچھا اچھی تبدیلی آئی نا مصبت فرق پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹکانیں نہیں رہے جہاں سے حملے ہوتے تھے اس طرح یہ ٹکانیں یہاں سے ختم ہو جائیں کہ زیادہ ان کو اسی طرح کا ریلیف ملے گا یہاں بھی ٹیرینزم ختم نہیں ہو مکمل طور پر لیکن ریلیف کافی ملا ہے اسی طرح سے اگر یہاں سے ٹکانیں ختم ہو جائیں ان کو کافی ریلیف ملے گا ان کی ٹکانیں اندر نہیں ہیں میں آپ کو ایک جملے میں سمجھا سکتا ہوں طالبان کا نظام ہے وہ امارت کا نظام ہے وہ کوئی ان کی پارلیمنٹ نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں جہاں امیر ہوتا ہے وہاں ان کی حکومت ہوتی ہے امیر بیٹھے ہوئے کوئٹا میں تو حکومت ان کی کہاں ہوگی مرکز ان کا کہاں ہوگا وہ افغانستان میں تو نہیں ہو سکتا امیر جہاں ہوگا امارت وہی ہوگی جنرل صاحب امیر جہاں ہوگا امارت وہی ہوگی اور امیر بیٹھا ہے کوٹا میں اور افغانستان میں جو مسائل ہیں وہ زیادہ پاکستان وہ کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں خٹک صاحب اسی فیصد جو مسائل ہیں وہ پاکستان ہی کی وجہ سے ہیں نصیم میں نے یہی بات پہلے کی تھی اور میں نے اس لیے پہلے افراد سے آپ خٹک صاحب کی بات کی تھی کہ کتنے وسوق کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے ملک میں یہ جو پالیسی ہے طالبان کو سپورٹ کرنے کی اور اسی فیصد طالبان پاکستان سے جا رہے ہیں افغانستان میں لڑنے کے لیے جو آپ خٹک صاحب لگا رہے ہیں انہوں نے مجھے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی فوجی ہیں ان کی تربیت ہی ایسی ہے اس لیے ڈپلومیسی یہ نہیں سمجھتے جب ہم نے مل کر مالکن ڈیویجن میں آپریشن کیا آٹس زلوں میں میں اس ڈیویجن کو لیڈ کر رہا تھا اور افراد سے آپ خٹک میرے ساتھ بیٹھ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے اس وقت مجھے ڈپلومیسی بھی آتی تھی مجھے طالبان کے ساتھ بات کرنے بھی آتی تھی اور مجھے جنگ کرنی بھی آتی تھی اور وہاں سے ہم نے انہیں مارا اور وہ آج بھاگ کے افغانستان میں جو اس وقت بچ گئے اور بھاگ گئے وہ میرے ملک میں عملے کر رہے ہیں ہم نے نارت وزیرستان میں آپریشن کر کے ان کی سینکچوریز ختم کی اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی ملک کے اندر بیٹھے ہیں اور سٹیٹ پالیسی کے تحت ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں how absurd مجھے تو افسوس ہیا کہ آج افراس یا خٹک صاحب نے اتنے مچیور اور سیزن پالیٹیشن ہو کے صرف ایک مائنر سی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور وہاں چونکہ یہ اقتدار سے الگ ہیں تو آج ان کا رویہ بدل گیا ان کا ملک کے بارے میں ناریٹیو چینج ہو گیا اور انہوں نے آج پورے ملک کو چارشیٹ کر کے رکھ دیا ہے this is very absurd اچھا نہیں میرا خیال ہے سر ایک سیکن لیبلنگ چھوڑے آپ نے اپنی بات کی بڑی آپ نے specific بات کی میں چاہوں گی خٹک صاحب کے پاس ہی آپ معذرت کے ساتھ میں خٹک صاحب کے پاس ہی واپس جاؤں گی کہ خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اس طرح کی level کریں charges بغیر کسی حقیقت کے بغیر کسی basis کے فرمائی دیکھیں یہ سرطاج عزیز صاحب ہمارے ذمہ دار آدمی انہوں نے کہا کہ طالبان کیلش پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے ملہ منصور صاحب کہے ہی انتقال ہوا پاکستان کے اندر یہ الزمات ہیں یہ ایسی بات ہے کہ یا یہ واقعات ہیں فیکٹس ہیں فیکٹس پر بات کریں اور یہ کہ آپ میرا ایک نکتہ نظر ہے آپ اس کے مخالف ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ ملک کے مخالف ہیں یہ ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں کوئی ملک نہیں کہہ سکتا کوئی ایک انسان ملک نہیں ہے کوئی ایک ادارہ نہیں ہے اور پھر یہ کہ ہم منتقیب حکومتیں ہیں ادارے ہیں ان کو فریز لے کرنے چاہیے اچھا میں ذرا چاہتی ہوں پی ایم صاحب کے سپوکس پرسن کے پاس کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں فریز صاحب خٹے کے سب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کی جو بنیاد ہے وہ سرطاج عزیز صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ لیڈرشپ طالبان کی یہاں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ملہ منصور بھی در مارے گئے تو اس میں یہ الزامات نہیں ہو کر رہے ہیں یہ بیسز ہے تو حکومت کی پالسی کیا ہے پھر بیان کیجئے دیکھیں میں ایک بات تو بڑی واضح ہے جو میں بار بار وہ ایک کلیشیڈ سی بات ہے لیکن میں معافی چاہتا ہوں میں تو وہ کرنے لگا ہوں کہ تیس سال کا جو گند ہے وہ ایک مہینے یا دو مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا تو یہ جو ساری گفتگو ہے کہ ہمیں ایک مہینہ دیا جائے اور یہاں سے کسی کو بند کر دیا جائے تو ہم یہ کر دیں گے یہ وے کر دیں گے یہ غیر سنجیدہ غیر سنجیدہ گفتگو ہے یہ آپ اشرف غنی صاحب کی بات کی طرف میں بغیر نام لیے دیکھئے لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہے ہیں ہمیں پانچ آٹھ سال ہو گئے ہیں جنرل صاحب کے دور کے اندر جنرل کیانی کے دور کے اندر اتنی پیش رفت کی گئی سو سو بچے ہمارے مر جاتے ہیں مزاروں پہ مر جاتے ہیں سکولوں میں مر جاتے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور ہم ان کو روکنے کی روز کوشش کر رہے ہیں کیا ہم اپنے بچے بھی مار رہے ہیں سٹیٹ کی کسی پالیسی کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سرائیت کر چکے ہیں رگو پہ میں پاکستان کی کسی محلے کے اندر ہیں جو ہمارے وہ بعض جگہ کے اوپر کیمپس بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہیں سکولوں یونیورسٹیوں میں پہنچ چکے ہوئے ہیں تیس سال سے یہاں رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں بٹ ایٹس ای لانگر پروسیس اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جو پرانی ڈاکٹرین تھی میں الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن جس وقت ہم نے نورتھ وزیرستان کا آپریشن کیا ہے تو کیا لگتا تھا یہ انٹرنیشنل فورسز کو اور یہ جو فورسز ہیں جو آج کمپلین کر رہے ہیں کہ وہ دوسری طرف سے بورڈر بند کر دیتی کیوں انہوں سے بورڈر وہ تو ہمارا بورڈر نہیں ہے تو اس وقت کیوں نہیں بورڈر بند کیا گیا یہ شیئرڈ ایک ریسپانسیمیلیٹی ہے ریفر صاحب میں بریک لے گے آدھے ملنٹ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مختصر بات کروں گا دیکھیں جب تی ٹی پی کا ایک نمائندہ جب افغانستان میں پکڑا جاتا ہے اس کی کنفیشن ہے کہ مجھے ڈی ایسے استعمال کر رہی ہے پاکستان کو ڈیسٹر برائز کرنے کہ isn't that a fact دوسری بار آجائیے کہ ان حقائق کے حوالے سے جو سوٹیشن پورٹل ہے ٹیرزم کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں 17% آف دی اٹیکس دیکھیں انسائید افغانستان can only be attributed to the حقانی گروپ اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 83% ایسے اٹیک ہے جو کہ افغانستان بیزد ہیں تو میرے خال میں یا اوزبیکستان سے آرہے ہیں ایک سیکنڈ کی بات میں صرف ایک سیکنڈ میں کہوں گا یہ فیکس بھی ہیں جس کو ہمیں بات کرتے ہیں افغانستان کے مستقل ٹیرزم کون کر رہے کون نہیں کر رہے پچھلے چھے آٹھ ہفتے یا چھے مہینے کے اندر آٹھ حکانی نیٹورک کے جو لیڈر اور کمانڈر مارے گئے ہیں کیا وہ پاکستان میں مارے گئے ہیں وہ ساری افغانستان میں مارے گئے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا وجود افغانستان کے اندر ہے اس کا مطلب وہاں بھی ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس گفتگو کو کافی ہوگی یہ ظاہر ہے یہ ظاہر ہے اتنا ہی کافی ہے کہنا کہ یقیناً اس میں دور آئیں اور یقیناً بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک راستہ ہم نے چنا ہے صحیح لیکن اب جھنگ میں کیا ہوا الیکشن میں وہ بھی ایک اور گفتگو ہے کوئی جیسے آج کہہ رہے تھے بلاول بٹو کے نیشنل ایکشن پلان تو دفنائی دیں اس کے بعد جو کہ کل ادم تنظیم جو ہے وہ اس کا شخص جیت جاتا ہے اور الیکشن میں حصہ لے لیتا ہے یہ تو پاکستان کے اندر جو اتنی کنفیوزن ہے پالسی کی اپروچ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے الیکشن وہ لڑ سکتا ہے کل ادم تنظیم کا انسان کسی بھی جماعت سے ہو وہ خیر ایک اور وقت پہ اس کو ڈسکس کریں گے میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے پروگرام ختم ہو اپنے ہم انیلیس سے پوچھتے ہیں کہ ہندوستان کے حوالے سے ہندوستان پاکستان کے حوالے سے جو امرت سر میں ہوا اس پہ یہ کیا کہیں گے یہ بھی یاد رہے کہ انہوں نے سر تاجزی صاحب کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی یہ بہانہ دے کے کہ سیکیورٹی کا سو ہندوستان کے حوالے سے where do we go جی میں لیکن یہ بھی ہر کرنے جو کہ تھوڑا سا ہم افغانستان کو افغانستان سے نہیں اگریڈ حالانکہ عشم خانی صاحب چاہ رہے ہیں کہ جا کے انڈیا کے ساتھ جھوڑ جائے دیکھیں یہ ایک self fulfilling dark prophecy ہے پرو انڈیا ہونا ہم جب ان کو دکھے لیں گے کہیں تو وہ جائیں گے ٹھیک ٹھیک سر on انڈیا ٹائم کم ہے دیکھیں انڈیا میں میں سمجھتا ہوں کہ composite dialogue کے revival کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور انڈیا گورنمنٹ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ کتنی بھی confrontation کریں گے آخر میں یہی بات ان کو کرنے پڑے گا وہی کرنا پڑے گا اور ابھی mood نہیں لگ رہا سر time کم ہے نہیں دیکھیں میرے خیال میں اس کا ایک domestic context بھی ہے انڈیا کے موڈی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کے جو domestic directions ہیں اس کے اندر اپنی جو ہے وہ ان کو win کرنے کے لیے وہ پاکستان کی بھوگی کو پاکستان کی بسارہ مردے رضاں ٹھرارے ہیں ہم یہ بھی سمجھنا چاہیے لیکن اس سے نقصان ہوگا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ neighbors ہیں جو چیز ہم افغانستان کے ساتھ ڈالا ہے کہ یہ حل کرنا چاہتے ہیں وہی logic جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے context میں بھی اور کشمیر میں ہشر کیا ہے دیکھیں نا جو بھی وجہ ہے look what they're doing in کشمیر اور پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنی رہے جل سب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی یہی سوال کہ پاکستان اور ہندوستان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں before I come to the spokesperson وہ جو پھر ہمیں final line دیں گے نصیم اس میں ایک بات بہت واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ option ہے نہ جنگ ان مسائل کا حل ہے ابھی طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ we have to go through composite dialogue یا کوئی بھی dialogue اس کو کہیں بات بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے لیکن ہندوستان ایک اندرونی فیکٹر ہے اور ایک وہ بیس جنوری کا انتظار کر رہا ہے یا تو انہیں کوئی بہت بڑی تھبکی ملی ہوئی ہے یا وہ بہت زیادہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب آ جائے گی تو شاید دنیا کے کائے پلٹ جائے گی یا پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے تو بیس جنوری کی امیدیں جائز یا ناجائز کی بیس میں میں نہیں جاؤں گا بیس جنوری کی امید اندرونی الیکشن یہ دو بیگیج ہے نرندر موڈی کا اور یہ دو امیدیں وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ادروائز انہیں آنا کامپوزٹ ڈائلاؤگ پہ ہی پڑے گا اور مسائل کا ہاتھ ڈائلاؤگ سے ہی ہی ہوتا دیکھیں آج تیک پرمیشن بیکوز ایف تو لیو بہت شکریہ جی اچھا یہ بتائیں مسائل ملک صاحب کہ ہندوستان یہ بات کریں جو ٹرمپ تو خیر بہرحال i don't think that's much of impact اس کا ہے کیونکہ جولائے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کا اور ہندوستان کی تعلقات کا یہ اور domestic ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ رہتی ہے اصل اگر بنیادی وجہ ہم یہ دیکھیں کہ کشمیر میں انڈیا وڈیا وڈ لائک پاکستان basically to turn around and ignore کشمیر اور پھر مودی صاحب تو آپ کے ساتھ بہت پکی دوستی کرنے کے لئے تیارہ چیلنج یہ ہے کہ کشمیر پر پاکستان کیا کرے اور تعلقات بہتر بھی کرنے ہر صورت بتائیں دیکھیں ہندوستان وہ کر رہا ہے بھارت وہ کر رہا ہے جو بین الاقوامی نہ پڑے گا جیسا ہمیں بھگت نہ پڑ رہا ہے تو بھارت وہی کر رہا ہے جو اس نے نیپال میں کیا ارتکویک کے بعد بات سینکشنز لگا کے یا وہی کر رہا ہے جو اس نے شریلنکا میں کیا لٹی ٹی کو سپورٹ کر کے یا وہی کر رہا ہے جو اس نے مالدیوز میں کیا اپنی سفارت خانے کے اندر پناہ بارٹم لائن پاکستان کی کیا پروگرام اور وہی کر رہا ہے جو اس نے کل بھوشن کو پاکستان بھیج کر کیا تو بھارت جو ہے اپنا ایک نیا رخ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے جس کے اندر وہ کشمیریوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے انسانی حقوق اور پاکستان کی پالیسی کیا ویٹنسی اور پاکستان کی پالیسی دیکھیں پاکستان کی پالیسی جو وزیر آزم نے پیش کی یونائٹیڈ نیشن سے اندر